السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کو جہاں بھی آپ ہیں خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں مسجد دیکھنا مسجد میں نماز پڑھنا مسجد کی صفائی کرنا یا اسی طریقے پر مسجد میں اذان پڑھنا یہ اور اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خوابیں خواب میں مسجد دیکھنے کی کیا تعبیر اور کیا مطلب ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں مسجد دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دیندار پرہیزگار ہوگا اور نیکی کی جانب اس کی توجہ اور نیکی کی جانب اس کی رغبت ہوگی یعنی نیکیوں کرنے کا اس کو دل چاہا کرے گا اچھا ہوتا ہے خواب میں مسجد دیکھنا دوسرا خواب ہے مسجد کی صفائی کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے خواب میں تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور اسلام کی خدمت کرے گا اور دین اور اسلام کی خدمت کے نتیجے میں اللہ اس کو خوب عزت سربلندی اور سرفرازی سے نوازے گا یعنی خواب میں مسجد کی صفائی کرنے کا خواب بھی بہت عالی شان اور بہترین ہوتا ہے تیسرا خواب ہے مسجد میں نماز پڑھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے خواب میں اپنے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا و آخرت کی سعادت پائے گا دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں اور سعادتوں سے نوازے گا اور نماز پڑھنا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اخروی سعادتوں اور خوشیوں سے بھی نوازے گا یعنی مسجد میں خواب میں نماز پڑھنا بہت عالی شان اور بہترین خواب ہوتا ہے نمبر چار مسجد میں ازان پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں ازان پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا اللہ اس کو مالی وسط اور کشادگی سے نوازے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا انجام اور خاتمہ اچھا ہوگا یعنی یہ خواب دیکھنے والا ایمان اور آمال سالحہ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا ایک مومن کی اس سے بڑی میراج اور چاہت کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہو اور وہ ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جائے تو بہت اچھا خواب ہے نمبر پانچ مسجد میں گندگی کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مسجد میں گندگی پھیلائی ہے مسجد میں غلازت پھیلائی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے دین اور بے حیاء ہوگا اور اسلام سے گمراہ ہو جائے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے مسجد میں تھوکنا غلازت پھیلانا گندگی کرنا غلیظ کرنا مسجد کو یہ خواب اچھے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں آپ ہمیشہ یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو اس خواب کو آپ کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس وقت تک اس خواب کا حقیقی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے ایسے خواب بیان ہی نہ کیا کریں چھٹا خواب ہے مسجد میں مسجد تعمیر کرارہا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مسجد تعمیر کرارہا ہے مسجد بنوا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی دین کی فکر کرے گا اور اخربی اعتبار سے نیکیوں کا ثواب اس کو بہت زیادہ ملے گا اللہ تعالیٰ اپنی انعیات اور فضل و کرم سے اس خواب دیکھنے والے کو خوب نوازے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مسجد سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر گئیے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوگی نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ